نمازکار آپ کے ساتھ میں ہوں کرنا شنکر شورما یکٹرین اور روس کی جنگ کی آپ نے پچھلے سرسر دنوں میں کئی کہانیاں سنی کئی بارودی درشت آپ نے دیکھے کئی ہاہکاری اور وناشکاری منظر آپ نے دیکھے اسی اُدھ میں تمام سوالوں کے ساتھ ایک سوال اکثر ذہن میں آیا کہ اسی اُدھ میں چین کا آنکھیں روک کیا ہے وہ کیا کر رہا ہے آپ دیکھیں موسیقی چھے لاکھ سکوائر کلومیٹر کے طائرے میں ایک مہایدھ چل رہا ہے ہر دن بارود برس رہا ہے لگاتار دو مہینے سے ہر دن دھڑتی رکھ سے لال ہو رہی لیکن اپنی کالی ساجشوں کے لیے دنیا میں گکھیات لال ڈرائگن کا سیکرٹ ایٹمی میشن اس سے بھی زیادہ بدون سکھیں اپنے گھر میں ڈرائگن جس بارودی دنیا کو بنا رہا ہے جس مہا وناشک ایٹم ورلڈ کا نرمان کر رہا ہے وہ بہت تھرہ دینے والا ہے ڈرائگن کے ایٹمی دنیا کا سسپینز جب آپ کے سامنے کھولے گا تو آپ بھی یہ سوچ کر حیران ہوں گی کہ دنیا کا وناش کرتا یہ ملک آخر کتنا زہریلا ہے کتنا ہاری کارا نہیں چین کا خوبیہ ایٹم ورلڈ آپ کے ہوش اڑا دے گا آپ یہ سوچ کر دنگ رہ جائیں گے کہ چین کے سوپر چیئرمن چنپنگ کا ارادہ تو یوکرین اور روس کی جنگ سے بھی خطک ہے دنیا کا چتنا نبسان یوکرین اور روس کی جنگ میں نہیں ہوا وہ اکیلا چین ایک چھٹکے میں کر سکتا ہے بہت ہاہکاری ہے بہت وناشکاری ہے ڈیگن کی ایٹمی دنیا ایک سے بڑھ کر ایک کہانی چین نے سوپر پاور کو چوکا ہے دوست دشمن سب کا ہوش اڑا ہے چین پنگ کا گپت زکیرہ لال ساجے سے بڑھا خطرہ چین کی ایٹمی چال سے کیوں ڈر گیا دشمن نمبر ایک امریک چین کے ارادوں سے کیوں حیرت میں ہے جنگری دوست رو چین کے خوفیا مشن سے کیوں حیران ہے دوست سے لے کر دشمن چین کے ایٹمی رہسیوں کو ویستار سے سمجھنے کے لیے آپ کو چلنا ہوگا ڈر گن کے اس گپت لوگ جہاں کے حیرت انگیز کہانیاں کئی تشکوں سے دنیا کے لیے بڑی پہلی بنی ہوئی ہیں ٹریکن کے سیکرٹ ایٹمی ورلڈ کی سنسنی کھیس کہانی کے پہلے اتحای کو سن کر ہی سوٹر پاوار امریکہ کے ہوش اڑے ہوئے بین ٹریکن کی ایک ریپورٹ کے مطابق چین اگلے پاس سالوں میں سات سو پرمانو ہتھیار بنا لے گا وہیں سال دوزار دیس تک چین اپنے سکھیرے ملک پر ایک ہزار پرمانو ہتھیار جمع کر لے گا پلال چین کے پاس تال بھگ تین سو پچاس پرمانو ہتھیار ہیں دنیا میں اپنی لال بازشاہت قائم کرنے کے لیے ٹریکن نے بہت تیزی سے ایٹمی ہتھیار بنانا شروع کر دیا ہے یہاں تک کہ امریکہ ریپورٹ کے مطابق وہ بہت تیزی سے ایٹم بم بھی بنا رہا ہے امریکہ کی مانے تو چین کی نظر امریکہ کے پرمانو ہتھیاروں پر ہے جانکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ چین کے منشاہ بہت جل تائیوان پر قبضہ کرنے کی ہے تائیوان کے ماملے میں چین کو امریکہ کے طرف سے جوابی حملے کا بھی اندیشہ ہے یہی وجہ ہے کہ یوکرین یوتھ کے بیچ چین نے اپنی ایٹمی پاور کو بڑھانا شروع کر دیا ہے امریکہ کے ڈر کا سب سے بڑا کارن چین کے پاس بہترین نوکلر تکنیک کا ہونا بھی اس کے علاوہ چین سے دنیا کو سب سے بڑا خطرات اس کے انٹی سیٹلائٹ تکنیک سے بھی انٹی سیٹلائٹ تکنیک سے چین امریکی سیٹلائٹ اور ارلی وارننگ سسٹم کو ناکام کر سکتا ہے روس کی طرح امریکہ کے پاس چین کے ساتھ کوئی نوکلر ہوت لائن بھی نہیں چین نے ہائپرسونک مسائلوں کے 150 سے زیادہ ٹیسٹ کیے جبکہ امریکہ صرف نوہی ٹیسٹ کر پایا ہے یہی نہیں چینی ہائپرسونک مسائل میں آڑی ترچھی اڑان کی شمتہ بھی چین کا امریکہ کی رکشہ منترالے کے سال 2020 میں لگائے گئے ارمان سے بھی زیادہ ہے امریکہ کی رکشہ وشکیوں کی مطابق جس طرح اچھی سمین سمندر اور ہوا کے سریے پرمانو بم گرانے کی شمتہ کمانڈ اور کنٹرول بکسیت کر رہا ہے وہ نیونتہ پرمانو پرتیرودک شمتہ سے کہیں زیادہ ہے چین کے پاس ایچ سکس بومبر ہے جو پرمانو بم گرہ سکتا ہے چین اب ایچ ٹونٹی پرمانو بومبر بھی بنا رہا ہے یہی نہیں رکشہ چانکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ چین کے ایٹمی ویشن کی یہی رفتار رہی تو اس کے ہائپرسونک مسائل تقنیق لال سلطان کو ایٹمی ورلڈ کا بے تاج بازشاہ بھی بنا سکتی ہے پچھلے سال ہی چین نے ہائپرسونک لائٹ ویہیکل کا ٹیسٹ کیا تھا اس ویہیکل نے صرف سو منٹ میں چالیس ہزار کلومیٹر کی دوری کو تے کر لیا تھا یہ کسی دیش کے زمینی حملہ کرنے والے ہتھیار نے سب سے لمبی دوری تے کی اس کے خاصیت یہ بھی ہے کہ کسی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم سے اس سے تباہ نہیں کیا جا سکتا ہے امریکی رکشہ جانکاروں کا ماننا ہے کہ چین کے ایٹمکنی کی طاقت اسے دنیا میں کہیں بھی وناشک پرمانو حملہ کرنے میں سکشم بنا سکتی پچھلے سال ہی جون میں اسے دیت تصویروں سے کھلاسہ ہوا تھا کہ چین لمبی دوری تک مار کرنے والی دو سو پچاس میسائلوں کے لیے سائلوں بنا رہا ہے اس سے چین کے زمینی پرمانو حملہ کرنے کی شمتہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی ماننا جا رہا ہے کہ چین ہوں سائلوں کے اندر حالکہ چانکاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ دشمنوں کو چکمہ دینے کے لیے چین فرضی سائلوں بھی بنا رہا ہے اس کے علاوہ چین اب ریل کے سریعے پرمانو مسائلوں کو لے جانے کی تکنیک پر بھی کام کر رہا ہے اس تکنیک کے حاصل ہو جانے پر چین اپنے 37,000 کلومیٹر لنبے ریل نیٹورک کی مدد سے بنا پکڑ میں آئے ان مسائلوں کو دیش بھر میں کہیں بھی پہنچا سکے گا اور کسی بھی بارودی منصوبے کو وہاں سے انجام دے سکے گا پریل کی پٹریوں پر دوڑنے کے کارن ان ٹرینوں کو دشمنوں کے لیے تباہ کرنا بھی آسان نہیں ہوگا یہی نہیں چین کے ایک خوفی ایٹمی مشن کے بارے میں امریکی دعووں پر یقین کر دی تو ٹرائگن نے سمندر کے راستے بھی پرماڑوں ہتھیاروں کے استعمال کے تیاری کر لی ہے جو پانی کے جنگباسوں کے لیے بڑا چیلنج ہوگا اگر چین اپنے بارودی مشن میں کامیاب ہوگا تو اسے روک پانا سپر پاورز کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا بیور ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ور پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر 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 ٹی وی نائن بھارت ورش پر